آپ کہا گیا ہے؟ اس قسم کی تحقیق کس نے کس کو اجازت نہیں ہے؟ وہ پروردگار جو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑی دعا جو میں آپ کو دے سکتا ہوں اس وقت جب جنگ خندق میں فاقر سے اور جنگ کی وحشت سے اصحاب کے حلق کو دل آ پڑے اور حضور کو مرمائے یا رسول اللہ آپ کو دل حلق کو اچھل رہے ہیں تو آپ نے جو دعا بنائی وہی چھوٹی چھوٹی دعا ہے اللہ بستر آراتنا و آمن لو آتنا اے اللہ پرداداری فرمائے اللہ عمل عطا فرمائے تو وہ اللہ جو اپنے والا ہے خداوں کا آپ کی آفاد کا آپ کی بلاؤں کا ایک بات پکی یاد رکھی ہے خدا کبھی اپنے کلام کے خلاف نہیں کرتا اور اس نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہوئے ما انزلنا علیکل قرآن علی تشکر تاہا اے سردار آئے محمد یہ میرے لوگوں کو بتا لے ما انزلنا علیکل قرآن میرے تشکر ہم نے قرآن کو مشقت کے لئے بتایا اور رب کعبہ کے قسم میں جب اسلام اپنی نیچر فار پر آئے جو گا تنیا کے تمام سسٹم سے زیادہ آسان خفورت آراندی اور محفوظ تر ہوگی وگر آپ لا ہوگے تو تم سب کشن ہے آج سائنس ہمیں جینڈر جوز کرتی گی یعنی کہ پیٹا یا بیٹی کے انتخاب کی اجازت دیتی ہے we can do that scientifically a parent can choose the sex of the child to be born آپ کے فیار میں ہمیں سائنس چوز کرتی چاہیے یا اسلام والاکہ دپنی نیچرکی ہمارے اپنے کے سیکیورٹی اور غیر بیفور رہنے کا بڑا رجان ہے ہمیں بڑی بچاری پریشان ہوتی ہیں بچیاں تو پریشان بچہ نہ ہو تو بہتی جیئے پریشان انسیکرکی کی وجہ سے ہر ماں بڑے صحیح کی بچے کو بڑا چاہیے سائی زندگی انسیکرکی کرتی ہے تو میرے خیال یہ ہمارے تعلیمی ہمارے قاندانی معاشرتی بہت سارے ایسی اثرات ہیں جس کی وجہ سے یہ جہادت ہمارے پورے پاکستان میں بھی ہے اور انڈکستان میں بھی ہے قدر آپ علمی طور پر دیکھیں تو کسی عورت کا اس جین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ایکس کروموزوموں یوائی کروموزوموں سب بردوں کے ہوتے ہیں عورت پچاری کبکہ تو ان کو قصود نہیں ہوتا کہ ڈبل شارجوں کے لئے اُتر کرنا تین کے لئے تو اگر تعریبات عام ہوں اور لوگ کے جانے کی کوشش کریں کہ یہ باہر بچہ جتنی اولاد ہے اب اس کا اگر چوئس مہت ہوگا تو عورت پر چوئس تو نہیں ہوگا چوئس تو اس مرد پر ہوگا کہ جو اپنے کروموزوموں میں سے کسی کروموزوم کا انتخاب کر رہا ہے اور میں انہیں سنا بھی ٹائم میں جانبان میں فلٹر لگا دیتے ہیں جس کو لڑکا چاہیے اس کے ایکس کروموزوم فلٹر کر دیتے ہیں اور اس کو لڑکی چاہیے اس کے باہی کروموزوم پر لگا دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ابلے پانچ دس ملسوں میں یہ رسم عام ہو جائے اور پھر ہمیں لڑکیوں کے چناؤں کے لیے بہت دور چاہنا ہوں پھر ہم کو پتا ہے کہ جہاں لڑکیاں ہوں گی نہیں وہاں کیا آنے جہاں ہو سکتا ہے یہ سوال تو نہیں کہ ایک دوست ہے انگلینڈ سے آئی ہیں انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ پاکستان میں ریلیجس سیشنز میں لوگ جو ہیں وہ اتنی دیر تک اور انہیں تعداد میں بیٹھے رہیں گے ابھی ایک ہمارے دوست میں راکٹر طارق کو بتا رہے تھے کہ جب وہ پاکنگ کر رہے تھے آ رہے تھے اس فنکشن میں تو پاکنگ بہت دور انہیں کرنی پڑی جا کے ایک جگہ نہیں مل رہی تھی تو انہیں چوکی دار سے پوچھا باہر گین پر کہ یہاں رش بہت ہے کہتا ہے اندر گانتا پروگرام اگر دیر تکر چھتے گا ہائی دو حضرت تو میں سمجھتا ہوں کہ اکلمیا میں سب سے خوبصورت چیز جو ہے اور نالیج بل ایکسچینج جو ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مجھے اتفاہ پلال میں اچھی دوائے بھیجے کہ it's not that we don't want to learn it's not that we want to remain ill at it میرا خیال ہے کہ ادل خداوں نے بھی کہ میں نے کوئی بھی موقع دیتا ہے نہیں بات سننے کا سیکھنے کا تو ہمیں بہت استحاد ہے سیکھنے پڑھنے اور سننے کا میری اپنی زندگی بھی اسی استحاد میں گزید اور کہاں کہاں کی مسافرت نہ اختیار کی اور اس کوچھے کی صحاب میں نے نہ اختیار کی ایک لفظ علم کے لئے اور یہ آج کا نہیں ہے بلکہ آپ کے آبا و اجداد کا جین ہے کہ ایک حدیث کے لئے امام سکتنا محمد بن اسماعیل المخاری نے ایک ہزار میر کا سفر کیا ہے تو ہم مسلمانوں کی جینز ہیں ہم نے علم کی تلاش ہے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علم کے بڑے ارشادات علم میں موجود ہیں تو یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اگر آپ کسی علمی مجلس میں یا سیکھنے سکھانے کے لئے اتنا عرصائے کٹھے بیٹھیں عجیب بات یہ نہیں ہے بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ لوگ ہائیڈ پارک میں بھی سارا سارا دن جمع نہیں ہیں لوگ کس حد تک خرافات انہیں کے عادی ہیں نورمالی آپ دکھائیں کہ لوگوں کے جتنا مزا جتنی تفریح ہے سر اسلام میں اولیاء کتنے سوال آنا ہے اسلام میں اولیاء کا کیا رول ہے اور ان کی شناحت کیسے کرتے ہیں اولیاء 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 اس میں بات یہ ہے کہ اسلام میں دو بنیادی درجہ ہیں ایک ہے مسلم کا ایک ہے مومن کا اور مسلم خارجی درجہ ہے اور مومن داخلی کے لئے میں بات کرنا ہے کوئی بھی شخص مومن کلے ہونا کلے ہونا کلی ہوتی کا سکتا سائر ایمان ہونا اس کی ججمنت ہمارے پاس دے مسلم ہونے کی ججمنت میرے پاس ہے جب میں قلبہ پڑھتا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلم ہوں مگر میں اگر مرد کے دم تک بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن ہوں کیونکہ ایمان کا جج میں نہیں ہوں مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کے پورے تقاضے کیا ہے اور میں کہاں تک ان پر پورا ہو سکتا ہوں میں کوشش کر سکتا ہوں جناب علی کرم اللہ وجہ کو جب خنجر لگا وہ گرے تو آپ نے فرمایا ہمجھا کی قسم میں آج کامیاب ہوا یعنی اس شخص کا رتبہ عالی نہیں کی ہے جناب علی کرم اللہ وجہ کی یہ شخصیتیں مبارکہ دیکھئے درجہ دیکھئے ان کا رین ان کی شاعر ان کا نصب ان کی قربت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے اس کے باوجود وہ اپنے قلیل کو واضح نہیں کرتے جب وفات کے قریب آتے ہیں جب خجر لگتا ہے تو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آج میں کامیاب ہوا تو کسی کو ملی قرار دینا یا چیز کو مومن قرار دینا یہ ہمارا کام نہیں ہوتا ہم علمتہ اس درجہ شنافت پروردگار کے جدو جہد ضرور کر سکتے ہیں اب اگر آپ مومن کی اور ولی کی شنافت دیکھیں تو وہ قرآن میں دیکھیں اتحاب دیکھیں کہ وہ قرآن حکیم میں درجہ اور بڑی سادہ سی ہے مگر وہ سادہ سی شنافت کے لیے آپ کو کتنے زندگی بھارے انالیسے سے گزارنا بڑھتا ہے تو آپ ملانہ فرمائیے ایک خوش خبری کی بات ہے ایک ترندر کی بات ہے اللہ کہتا ہے کہ بنا شبہ ہم اپنے اولیاء پر خوف اور حضن نہیں چھوٹے they are always free from fears and frustrations اب آپ کے سامنے بڑا بایا سادہ سادہ آگیا اب آپ کے آپ کو جج کر سکتے ہو جان سکتے ہو کہ کیا ہم fears اور frustrations سے آزار ہیں اگر وہ آپ کو ڈا کے ولی اونے کا حقدار کلیم میں بڑی نہیں کر سکتے وہ یہ کچھ خبری ہے وہ بڑی سادہ سا وہ میرے جائے سے لوگوں کے لیے تو ہے نہیں وہ کچھ متغور لوگوں کے لیے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کی ریادت ذائن فکر و حفل اور علم سے آپ سالی زندگی سرک کر کے درجہ یعنی آئی جگہ نہیں پہنچیں اور دوسری زندگی کام بڑا آسان ہے کہ اَنَّذِينَ يُدْذِكُنَا اَمْبَالِ بِنْدَلِهِ وَنْحَارِ سِرُمْ وَعَلَىٰ نِيَتَ فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَوْهِمْ وَلَا خَوْفُمْ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَلَهُمْ اُدھر بات آئے فردگار کا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچا دل میں یا رات میں چھپا کے یا بتا کے ان کے لیے خدا کی طرف سے ایک انعامی خصوصی ہے اور وہ انعام ہے وَلَا خَوْفُمْ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْسَلُونَ ذرا باب فرمائیے کہ ایک ولی کا امتحان کتنا کڑا اور ساری زندگی کے مشکت کے بعد وہ خوف و حضن سے نجات پاتا ہے دوسری طرح ایک مادارہ آدمی ہے جسے کوئی کوشش نہیں کی وہ خوب کبھے ہاں ساری دنیا کو پار خرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ میں خرچ کر رہا ہوں جس کے پاپ جو دینام بھائی ہے وَلَا خَوْفُمْ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْسَلُونَ تو میرا خیلے آپ دیرا اعمال والے بنو پہلی بات ہے دکٹر رزانہ نے مجھے سوال بھیجا تھا دکٹر رزانہ میں نے پروفیس صاحب کو دیا تھا سوال انہوں نے کہا کہ میں اچھا سوال کرو اس کو رہنے تو اس لیے ہم ہمیں اس کو چھوڑا ہے بہن میں یہ جان کی نہیں چھوڑا ہے ایک دو ایف آر ملک صاحب ہیں اور ایک اور دوسروں نے اپنا نام نہیں لکھا پروفیس صاحب نے اپنے لیکچر میں ذکر کیا تھا ڈاکٹر پرویس ہوتبائی کا ایک دوست نے تو یہ کہا کہ ہوتبائی کی پیروکار تعلیم پھیلانے کے نام پر ڈونیشنز لیتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے آپ پرویس کو پرویس ہوتبائی سے شاید کنفیوز کر رہے ہیں ان کے ایسے کوئی پیروکار نہیں ہے کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتوں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایک ایف آر ملک صاحب پوچھتے ہیں کہ پرویس صاحب نے جو اپنے لیکچر میں پرویس ہوتبائی کے بارے میں اوڈجیکشنز ریز تھی ہیں آپ مجھے کائنٹی یہ بتائیے کہ پرویس ہوتبائی کو پرسائسلی کیا اوڈجیکشنز ہیں من کو اسلام کے اوپر میں اس میں آپ کو ایف آر ملک صاحب پریفر کروں گا ان کی کتاب اسلامیک سائنسز جو انہوں نے 1996 میں لکھی تھی مجھے اتفاق ہوا پرویس ہوتبائی کے ساتھ یہ یونیورسٹی کا ایک کورس کرنے میں جنہوں نے پڑھایا یہ میں آپ کو بڑے دینداری سے بتا رہا ہوں کہ پرویس ہوتبائی must be a very good scientist but he's neither a historian nor a scholar of a quran and when he was talking on the subject کہ مسلمان جو ہیں اس زمانے میں کیوں فیر ہو رہے ہیں کیوں اتنے بسماندہ رہ رہے ہیں تو اس میں انہوں نے ایک باتیاں سنایا کہ جب میں پاکستان سے جہاز پہ آرہا تھا تو میرے ساتھ کوئی داڑی والے ساتھ بیٹھے ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی خیال میں جہاز کیوں اڑتا ہے تو اس نے کہا اللہ کی رحمت سے اڑتا ہے تو میں نے اس کو کہا کتنا بے پوف آدمی ہے یہ حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جہاز کے پر کے نیچے ساتھ میلی میٹر کا ایر کا ایک ایر پہنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جہاز اڑا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی ساتھ بھی کہہ رہے تھے رب ساتھ بھی کہہ رہے تھے اللہ حرمانی اس سے بھی جانا آمکارا ہے لہتا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں مسلمان اس لئے بس مانتا ہے کیونکہ یہ ہر بات اللہ پہ ڈاو دیتے ہیں ہر بات پہ کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو اگر اللہ نے چاہا تو تو اگر یہ بات دیکھی جائے کہ ہر بات پہ انشاءاللہ کہہ دینا تو یہ ان کی ذہنی کیفیت کی ایک نشانی ہے کہ یہ ہر بات پہ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو میں نے راب صاحب سے پوچھا جو کہ راب صاحب نے ظاہرہ کے بہت اچھا محسوس نہیں کیا راب صاحب آپ مسلمانوں پہ ضرور کومنٹ کریں کہ وہ ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ ان کی منٹالیٹی ایسی ہے آپ ان لوگوں پہ